ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت عظیم حدیث ہے اس حدیث کو غور سے سننا اور یہ میرے موضوع کا خلاصہ ہے اور اسی حدیث پہ میں اپنی گفتہ کو ختم کرتا ہوں اس حدیث کو سمجھ جاؤ اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے سو حصوں میں سے دنیا میں صرف ایک حصہ اتارا رحم و کرم کا جو جذبہ ہے رحمت کی جو صفت ہے اللہ نے اس کے سو حصے کیے سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا پیر نبی فرماتے ہیں انسانوں میں رحم و کرم کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے جنات آپس میں ایک دوسرے پہ جو رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے جانور اور چوپائے جو آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے حتیٰ کہ فرمایا کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے پہ جو رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے اللہ اکبر ماں جو اولاد پہ رحم کرتی ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے آپ یتیم کی یتیمی پہ ترس کھاتے ہیں اسی ایک حصے کے کرشمہ ہے آپ کسی بیوہ کی بیوگی پہ ترس کھاتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے کسی مجبور کی مجبوری پہ رحم آتا ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے کسی غریب کی غربت پہ آپ کو رحم آتا ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں اللہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے اللہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے غلط کہتے ہیں یہ کہنے والے ستر ماہوں کی کیا بات کرتے ہو ستر ہزار ماہیں نہیں ستر لاکھ ماہیں نہیں ستر کروڑ ماہیں نہیں آدم علیہ السلام سے قیامت کے قائم ہونے تک اس زمین پہ جتنی ماں آئیں گی آدم علیہ السلام سے قیامت تک اس زمین پہ جتنی ماں آئیں گی ساری ماں کی محبت اس ایک حصے کا کرشمہ ہے اللہ کی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے قیام آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والی ماں کی محبت ہے اللہ کی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے سوچئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے اچھا باقی جو ننانوے حصے ہیں باقی جو ننانوے حصے ہیں وہ کیا ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کے باقی نووت پر نو حصے وہ اللہ کے پاس ہیں اور کل قیامت کے روز وہ ان نووت پر نو حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں اللہ حلیٰ سوچو تو سری ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں رحمت کرم کے جتنے واقعات ہیں معافی تلافی کے جتنے واقعات ہیں آنسو بہانے کے جتنے واقعات ہیں وہ ایک حصے کا کرشمہ ہے اور رب العالمین اگر کل حشر کے میدان میں ننانوے حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو سوچو کہ کیسے کیسے پاپی نہیں بخشے جائیں گے اور کیسے کیسے گنہگار بخشے نہیں جائیں گے کیسا فیضانِ رحمت ہوگا اس دن اور کیسی بارشِ رحمت ہوگی اس دن کتنا رحمان ہے ہمارا رب کتنا رحیم ہے ہمارا رب اور کتنے کرم والا ہے ہمارا رب ارحم الراحمین ہے وہ ارحم الراحمین ہے وہ اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس کا حق ہے کہ محبت کی بنیاد پر صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اسی لئے میرے بھائی پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائیے کہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھے اللہ سے اس کی رحمت مانگنا نبولو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عائن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیف فاصلح لے شأن کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عائن